موسیقی اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے وائٹ چکن کی ریسپی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو تو چکن یہاں پہ میں لے رہی ہوں ون کے جی میڈیم سائز کے جو پیاز ہیں یہاں پہ کٹن کر لیے ہیں چار عدد فید میچ 1.5 ٹیبل سپون زیرہ 1 ٹیبل سپون ادرخ پاوڈر 1 ٹیبل سپون سوکے دھنیے کا پاوڈر 1.5 ٹیبل سپون میتھرے 1.5 ٹیبل سپون پاوڈر ٹماٹر دو عدد اور ایک عدد پیک یہاں پہ لے رہی ہوں ہے کریم کا 1.5 ٹیبل سپون پیسٹ ہے لسن اور چار عدد یہاں پہ سبس میچ ہے اور ساتھ میں اس کے لے رہی ہی دہی 2 ٹیبل سپون اور دو عدد اس میں لیمن جوس ایڈ کریں گے اب میں یہاں پہ لے رہی ہوں کڑاہی میں ایک کپ آئل ہے اور جب آئل ہمارا گرم ہو جہاں اس میں ڈال دیں گے پیاز اور پیاز کو ہم لائٹ براؤن فرائی کر لیں گے تو اب یہاں پہ جو پیاز ہے وہ جو براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی چیکن اور چیکن ایڈ کرنے کے بعد اگیون پانچ منٹ تک جو چیکن کو ہم نہیں ہلائیں گے کیونکہ جو چیکن تھنڈا ہوتا ہے اس کے ساتھ چپک جاتا ہے اور پانچ منٹ کے بعد میں اس کو یہاں پہ مکس کروں گی اور جو چیکن ہے اپنا پانی چھوڑ دے گا تو ابھی یہاں پہ صرف میں نمک ہی آئٹ کر رہی ہوں ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون اور اس کو چی طرح سے مکس کر دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے تو پانچ منٹ کے بعد میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ٹام آٹر اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس میں باقی کے مسالہ جات اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دہی اور اب میں یہاں پہ ایڈ کروں گی لسن پیسٹ اور اب میں یہاں پہ ایڈ کروں گے سبس مرچ اور اس کو ہم کریں گے مکس اور اب میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں لیمن جوس اور لیمن جوس ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ڈام کر رکھیں گے اور یہ اس میں جو لیمن کا جوس ہے اور دہی بھی اس میں اپنا پانی چھوڑ دے گا اور یہ چکن جو ہے اپنے ہی پانی میں گل دے گا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان جو چکن ہیں وہ گل چکا ہے اور جب ہمارا جو چکن ہے وہ ریڈی ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کریم اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہاں پہ ہم جو سورہ مرچ کا استعمال ہرگز نہیں کریں گے اور اگر آپ کو ضرورت نحسوس ہو تو تھوڑا بہت آپ کالی مرچ کا جو سفید چکن میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اب ہم کریم کو پکنے کے لیے رکھیں گے تو جب ہماری جو کریم ہے وہ آئل چھوڑ دے گی چھوڑ دے تو ہم سمجھ لیں گے جو ہمارا وائیڈ چکن ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں تو اب یہاں پہ ہمیں آئل نظر آنا شروع ہو چکے ہیں تو اب ہمارا جو وائیڈ چکن ہے وہ ریڈی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپریشیٹ کے لیے لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی